اسلام علیکم جی کیا حال ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کل جیسے محول چل رہا ہے مطلب چارے میں نمی یا اوس کی وجہ سے یا اپنا زیادہ بھوسہ وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے جانوروں میں اپھارے کا مسئلہ آ رہا ہے زیادہ تر اور جانور ایکسپائر بھی ہو رہا ہے اس اپھارے جو ہے وہ ایک جان لیوہ بیماری ہے اپھارے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے فارم کے اوپر جو ہے وہ ایک انچیکشن رکھنا ہوگا گھاس وغیرہ سے نمی جو ہے اس کو ختم ہونے کے بعد کٹیں دوپ نکلنے کے بعد اور جو اپنا بھوسہ ہے وہ مناسب مقدار میں ڈالیں گھاس میں تو اپنے جانوروں کی نشن و ماہ و بہتری کے لیے اپنا چینل کا وزٹ ضرور کرتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں جا انچیکشن میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس کا نام ہے ہیپا سیل ہیپا سیل انچیکشن خاص اپھارے کے لیے ہے جب جانور کا اپھارہ ہو جاتا ہے تو جانور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے اکثر اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ پیٹ پھول جاتا ہے اس پیٹ کے پھولنے کو اور اس کے اندر جو گیس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ہیپا سیل انچیکشن لگاتے ہیں اپنا بڑے جانور کے لیے بیس سے پچیس سیسی ہے اور جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اس سے آٹھ سے دس سیسی لگاتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے یہ اس میں موجود جو گیس ہوتی ہے اپنا اوجریں وغیرہ میں اس کو ختم کرتا ہے اور نئی گیس جو ہوتی ہے اس کو بننے سے روکتا ہے اور جگر وغیرہ کو اور دوسری چیزوں کو تقویات دیتا ہے تاکہ جانور میں جو ہے اپنا بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت مدافیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے چارے میں جو اپنا چارہ یا بھوسے میں فنگس وغیرہ یا کھال وغیرہ میں جو فنگس ہوسی ہے پھپوندی وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے اندر ٹاکسن پیدا ہوتا ہے زہر باد پیدا ہوتا ہے زہر پیدا ہوتا ہے جس سے جانور کو اپھارہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں خوراک صاف ستری جگہ پر رکھیں ہوا دار جگہ پر رکھیں اور نمی سے بچائیں خوراک کو کھل ونڈا وغیرہ ان چیزوں کو تاکہ ان میں ٹاکسن یا اس طرح کی زہریلی کوئی چیز پیدا نہ ہو جس سے جانور کو نقصان ہو ہیپا سیل یا ہیپا گان انجیکشن جو ہے وہ اپنے فارم پر آپ ضرور رکھیں تاکہ اگر کسی بھی صورت میں جانور کسی کو اپھارہ وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں دھوپ نگلنے کے بعد گھاس کٹیں اور بھوسہ جو ہے وہ اس میں نمی زیادہ نہ ہو اس میں پانی وغیرہ جیسے پہلے کا پڑا ہوتا ہے وہ نہ ہو تو خوراک کا خاص خیال رکھیں جس سے یہ ہے کہ آپ کا فارم جو ہے وہ نفع بخش ہوگا اور فارم ترقی کرے گا جس سے کسان جو ہے خوشحال ہوگا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ اللہ حافظ